ہلو دوستو نمسکار میں ہوں ویجے پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں ویجے ایجوگیسن اینڈر نیوز میرے ساتھیوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں راجستان یونسٹی آف ہیل سائنس کے دوارہ پیرا میڈیکل کا ریزلٹ گوشت کر دیا گیا ہے آپ دیکھ کیے گا آپ کے سامنے یہ ریزلٹ ہے انڈر گریجویٹ کورس پیرا میڈیکل کا اور میرے دوستو یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے تو اس لیے آپ سبی سے آگرے کروں گا کہ آپ اس جانکری کو زیادہ سے زیادہ اسٹوڈینٹ تک کیا کریں شیئر کریں کیونکہ پیرا میڈیکل کا ریزلٹ زاری کر دیا ہے آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اور یہ ایجزام تین جنوری کو آئیو جت ہوا تھا اور اس کا ریزلٹ اب آپ کے سامنے گوشت کر دیا ہے تو پیرا میڈیکل فارمیسی اور بی پی ٹی ان تینوں کے ایجزام میرے دوستو تین ایک دوزار بائیس کو ہوئے تھے اور اب آپ کے سامنے ان کا ریزلٹ ہے تو یہ اب تک کا سب سے بڑا اپ ڈیٹ ہے ریزلٹ کی پرکریہ آپ کے سامنے ہے تو دیکھئے گا یہ ہے راجستان یونیورسٹی آب ہیلتھ سائنس جیپور اور یہ وہ پی ڈی اپ ہے جس میں کمپلیٹ پیرا میڈیکل کا ریزلٹ آپ کے سامنے سو ہو رہا ہے اور بچوں کا کیا اسکور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فلال کےول اور کےول ان کے اسکور کو دکھایا گیا ہے اور ساتھ میں فوم نمبر بھی بتایا گیا ہے ٹھیک ہیں تو اس بار میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ بہت کم ایسے بچے ہیں جن کے نمبر ستر سے اوپر ہے ادھیکانس بچوں کے نمبر میرے دوستو پچاس کے آس پاس ہے تو میں یہ کلیر کر دوں کہ اس بار جنرل اور OBC کی جو کٹ آف ہے وہ بہت کم جانے والی ہے کٹ آف کو لے کر کے میں بہت جلد ایک نیا ویڈیو لے کر کے آ رہا ہوں تو یہ سمست اسٹوڈینٹ کی جو ہے میرے دوستو یہ ریزلٹ کی پی ڈی اے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل جو ہے یہاں پر میرے دوستو سبھی اسٹوڈینٹس کا جو ریزلٹ ہے وہ یہاں پہ جاری کر دیا ہے یہاں پر 6,119 بچے جو ہے ایکزام میں اپیر ہوئے تھے اور ان کا آپ کے سامنے یہ کیا ہے میرے دوستو ریزلٹ ہیں ٹھیک ہیں تو اب میرے دوستو اس کے بعد آگے کیا تو سبھی بچوں کا یہی کیو سنے میں بتانا چاہتا ہوں اب اس کے جشٹ بعد میں کاؤنسلنگ کی پرکریہ شروع ہو جائے گی دیکھو کتنا مطلب تیج گتی سے کام ہو رہا ہے تین جنوری کو ایکزام ہوتا ہے اور ٹھیک میرے دوستو پانچ دن بعد کیول پانچ ہی دن میں ریزلٹ جاری کرنا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہوتی ہے میرے دوستو تو یہ پیرا میڈیکل آریو ایچس کا پرینام اور اس کی یہ پی ڈی اپ آپ کے سامنے ہے میرے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں تو پرینام کل ملا کر کے جاری کر دیا گیا ہے ٹھیک ہیں اب اپناتے ہیں بیک اور کچھ اور نئی جانکاری آپ کے سامنے رکھتا ہوں ٹھیک ہے میرے دوستو تو بہت بڑا اپ ڈیٹ ہے اب آتے ہیں فارمیسی کے پرینام کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھئے گا فارمیسی کے ریزلٹ کی پی ڈی اپ بھی آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے فارمیسی کا ایگزام دو جنوری کو ہوا تھا اور اس کا یہ ریزلٹ ہے یہ پی ڈی اپ ہے یہ آپ کو پی ڈی اپ ویجا ایجوکیسن اینڈ نیوز کے ٹیلی گرام چینل پر میرے دوستو مل جائے گی ٹھیک ہیں تو آپ سبھی جو ہیں ویجا ایجوکیسن اینڈ نیوز کے ٹیلی گرام چینل پر جا کر کے آپ کے کتنے کیا نمبر آ رہے ہیں یہ آپ بڑے آرام سے کیا کر پاؤ گے چیک کر پاؤ گے اس میں بھی بچوں کا اسکور کافی کم رہا ہے کیونکہ اس بار فیجکس کا پیپر کافی تف تھا نیومریکل زیادہ آئے تھے ٹھیک ہے اور سیلی بس بھی آپ کو پتائیے فارمیسی اور پیرامیڈیکل میں بہت بڑا سیلی بس ہوتا ہے اور اوپر سے پیپر کا میڈیم بھی انگلیس میں رہتا ہے تو اس وجہ سے بھی بہت سے بچے پچھڑ گئے تھے تو میرے دوستو یہ اب تک کا سب سے بڑا اپ ڈیٹ ہے فارمیسی پیرامیڈیکل اور فیجیو تیرپی تینوں کے پر اکسہ پرینام زاری کر دیئے ہیں تو جتنے بھی سٹوڈنٹ جنہوں نے اگزام دیا ہے فارمیسی کا جنہوں نے اگزام دیا ہے بی پی ٹی کا جنہوں نے پیرامیڈیکل کا ان کا ریزلٹ زاری کر دیا ہے اب کاؤنسلنگ کو لے کر کے میں بڑی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی کاؤنسلنگ کب سے شروع ہوگی تو دیکھو میرے دوستو ٹھیک دو دن کے بعد میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ اب کل سنڈے ہیں تو دو دن کے بعد آپ کے کاؤنسلنگ کی پرکریہ شروع ہو جائے گی اب کاؤنسلنگ کی پرکریہ میں کیا ہونے والا ہے یہ بھی پہلے بتا دوں آپ کو سب سے پہلے ہی پہلے میرے دوستو آپ کو کولیج کی چوئیس بھروای جائے گی کیا بھرنی آپ کو کولیج کی چوئیس بھرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنا جاتی پرمان پتر یعنی کاشٹ سرٹیپکیٹ اپلوڈ کرنا پڑے گا تو جتنے بھی بچے جو SC, ST اور OBC اور EWS کٹیگری سے ہیں وہ اپنا کاشٹ سرٹیپکیٹ بنا کر کے تیار رکھیں ٹھیک ہیں اور یہاں اسٹیٹ کا کاشٹ سرٹیپکیٹ چلے گا اس کے علاوہ اور ابھی فلال اوریجنل ڈاکیومنٹ کی ضرورت نہیں ہے اوریجنل ڈاکیومنٹ آپ کو کب دینے ہیں تو اوریجنل ڈاکیومنٹ آپ کو تب جمع کروانے میں دوستو جب آپ کی ریپورٹنگ ہوگی جب آپ کولیج میں ایڈمیسن لینے کے لیے جاؤگے فلال اب کاؤنسلنگ شروع ہوگی جس میں آپ کو کولیج کی چوئیس بھرنی ہے ٹھیک ہے نا آپ کو کون سا کولیج لینے پہلے کولیج کی چوئیس بھر ہوگے ٹھیک ہے اور ایک آپ کو ابھی ڈی ڈی کٹوانی پڑے گی ٹھیک ہے نا آن لائن پیمنٹ کٹوانا پڑے گا پیمنٹ کٹوانا کر کے اس کے ڈی ڈی کے نمبر ابھی آپ جب بھی آن لائن کاؤنسلنگ کا فورم بھر ہوگے اس میں ڈالنا ہوگا پھر کولیج کی چوئیس بھرنی ہوگی وہ پوری کی پوری پرکریہ میں بہت زلد ایک نیا ویڈیو لے کے آؤں گا اس میں بتا دوں گا فلال آپ سبھی اپنا ریزلٹ چیک کر لیجئے گا اور اس بار کٹوانا بہت ڈاؤن جائے گی کٹوانا کتنی جائے گی کٹیگری وائز وہ میں ایک الگ ویڈیو میں اس کا پورا ویسلیشن کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا کی او بی سی کی کٹوانا کیا رہے گی جنرل کی کیا رہے گی یہ ساری جانکاری بتاؤں گا لیکن اس ریزلٹ کے آدھار پر تو میرے دوستو یہی دکھ رہا ہے کہ سبھی بچوں کے نمبر پچاس سے نیچے ہی دکھ رہے ہیں پچاس سے اوپر والے تو بہت کم سٹوڈینٹ ہے تو آپ یہ مان کے چلو کٹوانا کا ایک آئیڈیا تو اپنے سامنے لگ بگ ہے ہی ٹھیک ہے تو میرے دوستو یہ بہت بڑا اپ ڈیٹ ہے کہ آخر آپ کا ریزلٹ زاری ہو گیا ہے اور اس کا آپ سبھی کو انتجار تھا بڑی بے سبری سے انتجار تھا اور آخر راجستان یونیورسٹی آب ہیلتھ سائنس نے وہ کارنامہ کر دکھایا جس کا آپ سبھی کو انتجار تھا اب میرے دوستو ایک دو بات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر کسی بچے کا ٹھیک ہے نمبر آ جاتا ہے مان لو فارمیسی میں یا پیرہ میڈیکل میں اچھا کولیج بڑیا کولیج مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا بی ایسی نرسنگ کا بھی سپورٹیو فورم بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کا اگر یہاں اچھا کولیج مل جاتا ہے تب تو آپ کو بی ایسی نرسنگ کے انڈر ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کی رینک بہت کم ہے آپ کے نمبر بہت کم ہے تو آپ ضرور بی ایسی نرسنگ کا اگر فورم بھرا ہوا ہے تو اگزام ضرور دینا کیونکہ بی ایسی نرسنگ کا اگزام آپ کا کب ہے ٹیس جنوری کو ہے ٹھیک ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ہم سب بچوں کے لیے ہمارا جو پورا یہ پریوار ہے ویجا ایجوکیسن اینڈ نیوز کا یہ پوری جو فیملی ہے پچاس ہزار اسٹوڈنٹ کی اس فیملی میں ہر ایک اسٹوڈنٹ فارمیسی پیرامیڈیکل فیجیو تیرپی بی ایسی نرسنگ سے ریلیٹ کرتا ہے اور ہم سب سائنس کے بچوں کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے کہ راجستان یونیورسٹی آف ہیلت سائنس نے کہول پانچ دنوں کے اندر اس ریزلٹ کو جاری کیا ہے تو یہ آج اس بات کو درست آتا ہے کہ یونیورسٹی نے اب آپ کی صد لے لی ہے اور بہت جلد آپ کی کاؤنسلنگ شروع بھی ہو جائے گی آپ کو کولیج بھی ایلوٹ ہو جائیں گے اب فارمیسی کے کل کتنے کولیج ہے فیجیو تیرپی کے کون کون سے کولیج ہے اور پیرامیڈیکل کے کون کون سے کولیج ہے آپ کو کتنے نمبر پر کون سا کولیج بھرنا چاہیے اس کے لیے میں میں الگ سے سیپریٹ ویڈیو تھوڑی دیر بعد میں جاری کروں گا ایک کٹوپ کا ویڈیو بھی میں جاری کروں گا اس لیے آپ سبھی بچوں سے میں آگرے کرتا ہوں جلد سے جلد اس سوچنا کو اس نیوز کو ادیق سے ادیق بچوں تک پہنچا دیں جیادہ سے جیادہ بچوں تک شیئر کریں تاکہ ہمارے سبھی بچے اس جانکاری کو پرابط کریں ٹھیک ہے بہت سے بچوں کے نمبر کم آئے ہوں گے لیکن آپ کو نیراش نہیں ہونا ہے اس بار کٹوپ پچاس سے بھی نیچے جا سکتی ہے الگ الگ کٹیگری کی اسی اسٹی کی ٹھیک ہے دیویانگ بچوں کی کٹوپ اس بار بہت ڈاؤن جانے والی ہے یہ اب تک کی سب سے لور کٹوپ دکھ رہی ہے دیکھو آپ ہر ایک سو بچوں میں کہیں ایک آدھ بچہ دکھ رہا ہے مجھے سانٹ نمبر والا باقی سب ہی کے پچیس تیس پچیس تیس پچیس تیس نمبر دکھ رہے تو اس لیے آپ کے نمبر کم آئے ہیں اس بات کو لے کر کہ ڈپریس مت وڑنا بچوں باقی آپ ویجا ایجوکیسن ڈیوز کو سبسکرائب ضرور کریں اس جانکاری کو زیادہ سے زیادہ بچوں تک شیئر کریں اور ٹیلیگرام چینل کا لنک نیچے ڈال دیا گیا ہے ٹیلیگرام چینل کو ترند جوئن کر لو ویجا ایجوکیسن میں نے ڈال دیئے جائند وندے ماترم بھارت ماتا کی